الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فاقوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ عز و جل من حاج العربی حصہ تحرم کا سبق نمبر چار پڑھیں گے اس سبق میں فیل مجہول استعمال کیا جائے گا فیل مجہول کیسے کہتے ہیں ایسا فیل جس کی نسبت مفول بی کی طرف کی گئی ہو فائل کی طرف نہ کی گئی ہو فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو جس کے ذریعے کام واقع ہو اسے کہتے ہیں فائل لیکن جس پر کام واقع ہو اسے کہتے ہیں مفول بی کوئی بھی کام ہوگا تو کسی کے ذریعے واقع ہوگا اس کوئی کرے گا تو جو کرے گا وہ فائل ہوگا تو فیل کی تو اصل نسبت فائل کی طرف ہوتی ہے وہیں اگر فیل کی نسبت فائل کے بجائے مفول بی کی طرف کی جائے تو اسے کہتے ہیں فیل مجھول جیسے درابہ یہ فیل ہے درابہ زیدن زیدنہ مارا درابہ فیل ہے زیدن اس کا فائل ہے درابہ فیل کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہیں درابہ کو دوریبہ کر دیا جائے دوریبہ زیدن زید مارا گیا ٹھیک ہے زید مارا گیا تو مار کس کو پڑی زید کو کس نے مارا یہ بیان نہیں ہے یہاں جو فیل ہے مار کی نسبت جو ہے یہ زید کی طرف کی گئی کہ زید مارا گیا مارنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے خیر آئیے سبق شروع کرتے ہیں درس نمبر چار فیل مجھول سمیعہ سمیعہ کا معنی ہے اسے ایک مرد نے سنا سنا اس نے اس نے سنا یعنی اسے ایک مرد نے سنا ٹھیک ہے یعنی یہ سب یہاں جتنے افعال استعمال ہوں گے تقریباً سب افعال سیغہ واحد مذکر غائب فیل معروف یا مجھول جو بھی ہے سیغہ واحد مذکر غائب کے ہیں معروف جو استعمال ہوگا وہ بھی واحد مذکر غائب کا ہے اور جو مجھول استعمال ہوگا وہ بھی واحد مذکر غائب کا ہے واحد یعنی ایک ہے مذکر ہے اور غائب ہے ٹھیک ہے سمیعا اس نے سنا فقدہ اس نے گم کیا اخذہ اس نے لیا اس نے پکڑا اخذہ کا معنی پکڑنا لینا تو نہ ہوتا ہے سعالہ اس نے سوال کیا اس نے پوچھا وجدہ اس نے پایا ردہ اس نے واپس کیا اس نے لوٹایا سمیعا اب یہاں سے مجہول شروع ہو گیا سمیعا سنا گیا سمیعا سنا گیا اب کس نے سنا یہ بات یہاں پر ذکر نہیں ہے سنا گیا بس سمیعا سنا گیا فقیدہ گم کیا گیا فقیدہ گم کیا گیا تو گم کیا گیا جو ہے یہ عام طور پر اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ گم ہوا اخذہ لیا گیا پکڑا گیا سئیلہ پوچھا گیا اس سے ماضی چل رہا ہے اجیدہ پایا گیا وجدہ سے مجھول ہے وجیدہ یعنی پایا گیا ردہ واپس کیا گیا لوٹایا گیا اب یہاں سے موزارے شروع ہو رہا ہے ماضی تو آپ جانتے ہی ہیں یعنی ایسا فیل جو زمانہ گجشتہ میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں فیل ماضی اور جو فیل زمانہ حال یا زمانہ استقبال یعنی حال میں یا آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں فیل مضارے تو یہاں سے مضارے شروع ہو رہا ہے یاسمعووووووووو سنتا ہے یسمعو سنا جاتا ہے یسمعو سنا جاتا ہے یسمعو کا معنی وہ سنتا ہے یسمعو سنا جاتا ہے ٹھیک ہے یسمعو سنا جاتا ہے یفقدو گم کیا جاتا ہے یخدو لیا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے یسعلو پوچھا جاتا ہے یسعلو پوچھا جاتا ہے یجدو یجدو ہے جیم ہے جم کا نکتہ نظر نہیں آ رہا ہے یعنی پایا جاتا ہے یردو یعنی واپس کیا جاتا ہے لوٹایا جاتا ہے احمد اور محمود کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے دیکھئے احمد سوال کر رہا ہے پوچھ رہا ہے سمعا یا محمود سمعا یا محمود انا اباکا غضیب علا اخی کا سمعا سنا گیا ہے یا محمود اے محمود انا کہ اباکا تیرے والد غضیب علا اخی کا تیرے بھائی پر گصہ ہوئے سمعا یا محمود انا اباکا غضیب علا اخی کا اے محمود سنا گیا ہے کہ تیرے والد تیرے بھائی پر اخی کا تیرے بھائی پر گصہ ہوئے محمود محمود کہتا ہے نعم جی ہاں وَضُّرِبَ اخی بِلْعَصَاء وضوریبہ اور مارا گیا اخی میرا بھائی برعصہ اصا سے یعنی لاتھی سے ڈنڈے سے عصہ کہتے ہیں لاتھی کو ڈنڈے کو دوریبہ فیلے مجھول ہے ٹھیک ہے اخی کیونکہ اسے ساتھ یائے متقلم ہے اسی وجہ سے اس میں بظاہر آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ خا کے لاشٹ میں زیر ہے حالکہ یہ بھی ہاتھ رفعی میں ہے کیونکہ جو نائے فائل ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے دوریبہ اخی بلعصہ میرا بھائی عصہ سے یعنی لاتھی سے مارا گیا جی ہاں میرا بھائی اور میرا بھائی لاتھی سے مارا گیا لماذا دوریبہ بہا لماذا یعنی کیوں دوریبہ مارا گیا بیہا اس کے ذریعے عصہ یہ معنص ہے اس لئے ہار زمیرائی ہے بیہا وہ اس سے کیوں مارا گیا تیرا بھائی اس سے یعنی لاتھی سے کیوں مارا گیا اب یہاں بیان کر رہے ہیں دوری بابیہ لئنہو دوری بابیہ اس سے مارا گیا وہ اس سے مارا گیا یعنی بھائی جو ہے لاغس سے مارا گیا بھائی کو لاغس سے مارا گیا کیوں لئنہو اس لیے کہ اس نے اخذا كراستہ صدیقی بدون اذن من لئنہو اس لیے کہ اس نے اخذا لیا كراستہ كافی صدیقی اپنے دوست کی صدیق م法نہ دوست اخذ کراست صدیقی ہی اس نے اپنے دوست کی کاپی لی بدون اذن منہ دون کا معنی ہوتا ہے علاوہ اذن معنی اجازت منہ اس سے اس سے اجازت کے بغیر دوریبا بیہا لئنہو اخذ کراست صدیقی ہی بدون اذن منہ اسے اس سے مارا گیا اس لیے کہ اس نے اپنے دوست کی کاپی اس کی اجازت کے بغیر لی اس لیے کہ اس نے اپنے دوست کی صدیقی ہی اپنے دوست کی کاپی اس کی اجازت کے بغیر اذن من اس کی اجازت کے بغیر لی اخذ کراست اہ دوریبا مرتن قبل ذالک ولماذا اہن کیا دوریبا مارا گیا مرتن مرتن کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھی کا معنی ہوتا ہے کبھی قبل ذالک اس سے پہلے ایسے ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ یا اس یہاں کریں گے اس ولماذا اور کیوں اَضُرِبَ مَرَّتًا قَبْلَ ذَالِك ولماذا کیا اس سے پہلے کبھی مارا گیا اور کیوں کہ اس سے پہلے کبھی مار پڑی اس پر کہ اس سے پہلے اس سے کبھی مار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اس سے مارا گیا اور کیوں اگر مارا گیا تو کیوں نعم محمد کہتا ہے نعم اسے مارا گیا ایک مطبع مارا گیا لینہ اس لیے کہ وہ مَا قَامَ بِوَاجِبِ الْبَئِتِ مَا قَامَ کاما کہ مانا کھڑا ہونا ہوتا ہے مَا قَامَ وہ کھڑا نہیں ہوا بِوَاجِبِ الْبَئِتِ گھر کے واجب کے لیے گھر کے واجب سے مرات کیا ہے گھر کے کام کے لیے اہن اس نے اپنے گھر کا کام نہ کیا ٹھیک ہے کھڑا مانا سمرات گھر کے کام کھڑا نہیں ہوا نہیں گھر کا کام اس نے نہ کیا نہیں کیا دوری با مارتن ایک مطبع مارا گیا لینہ اس لیے کہ وہ مَا قَامَ بِوَاجِبِ الْبَئِتِ اس لیے کہ اس نے گھر کا کام نہیں کیا ٹھیک ہے وَمَا جَلَسَ أَمَامَهُ بِلْعَدَبْ وَمَا اور نافیہ ہے مَا ٹھیک ہے مَا جَلَسَ اور نا بیٹھا امامَهُ ان کے سامنے امامَهُ سے مرات کون ہے والد ٹھیک ہے حاصل میں جو ہے والد تک طرف جائے گی مَا جَلَسَ أَمَامَهُ ان کے سامنے نا بیٹھا بِالْعَدَبْ عَدَبْ کے ساتھ نَعَمْ ضُرِيبَ مَرَّتًا لِأَنَّهُ مَا قَامَ بِوَاجِبِ الْبَئِتِ وَمَا جَلَسَ أَمَامَهُ بِالْعَدَبْ جی ہاں ایک مطبع مارا گیا اس لئے کہ وہ اس لئے کہ اس نے اگر کا کام نہ کیا اور ان کے سامنے عدب سے نا بیٹھا اب احمد پوچھتا ہے سوال کرتا ہے اَا يَعْلَمُ صَدِيقُهُ أَنَّهُ أَخَذَا كُبْرَاسَتَهُ یعْلَمُ جانتا ہے صدیقُهُ اس کا دوست صدیقی اس کا فائل بنے گا صدیقہ اس کا دوست جانتا ہے یعنی تیرے بھائی کا دوست کیا اس کا دوست جانتا ہے اَنَّهُ کہ اس نے یعنی تیرے بھائی نے اَخَذَا لِيَا كُبْرَاسَتَهُ اس کی کافی اَيَعْلَمُ صَدِيقَهُ اَنَّهُ أَخَذَا كُبْرَاسَتَهُ کیا اس کا دوست جانتا ہے کہ اس نے اس کی کافی لی یعنی کہتا ہے دوست جانتا ہے کہ تیرے بھائی نے اس کی کافی لی اس نے سمرات لا نہیں ہوا لا یعلم بھی نہیں وہ اسے نہیں جانتا ہوا یعنی وہ لا یعلم بھی اسے نہیں جانتا بلکہ بلکہ وہ افسوس کرتا ہے و یقولو اور کہتا ہے فقیدت کراستی میری کافی گم ہو گئی فقیدت میری کافی گم ہو گئی کراستی میری کافی آخر میں یا ہے فقیدت کراستی میری کافی گم ہو گئی و کانت فیہا معلومات مفیدت و کانت اور تھی فیہا اس میں معلومات مفیدت مفید معلومات اور اس میں مفید معلومات تھی و کانت فیہا معلومات مفیدت اور اس میں مفید معلومات تھی فائدہ مند معلومات تھی پھر احمد کہتا ہے پوچھتا ہے یدربو مارا جاتا ہے الولد لڑکا کہ لڑکا مارا جاتا ہے اس عمل اس عمل کی مثل پر یعنی کیا لڑکے کو اس طرح کے کام پر مارا جاتا ہے کیا لڑکے کو اس طرح کے کام پر اس طرح کے عمل پر مارا جاتا ہے کہ لڑکے کو اس عمل کے مجھل پر یعنی اس طرح کے عمل پر مار جاتا ہے محمود جواب دیتا ہے کیسے نہ مارا جائے گا کیسے نہیں مارا جائے گا کیسے نہیں مارا جائے گا ایوم کا معنی ہوتا ہے دن کوئی بھی دن لیکن جب علی فلام لگ جائے گا تو معنی ہوگا آج ایوم یعنی آج ایوم آج اخذ قرآ ستن آج اس نے ایک کعپی لی ہے ایوم آج اخذہ اس نے لیا ہے قرآ ستن ایک کعپی ایوم آخذہ قرآ ستن آج اس نے ایک کعپی لی ہے وَغَدًا اور کَل یَخُضُ شَيَّنَ سَمِينًا اور کَل قِيمتی چیز دے گا آج اس نے ایک کعپی لی ہے کوئی بڑی چیز نہیں لی لیکن ہو سکتا ہے جب اس طرح کے عادت رہے گی تو پھر کل جا کر کے وہ بڑی چیز چُرائے گا کیسے نہیں مارا جائے گا آج اس نے ایک کعپی لی ہے ایک کا تجمہ کیسے کر رہے ہیں کیونکہ قرآ ستن جو ہے یہ نکرہ ہے ٹھیک ہے قرآ ستن نکرہ ہے اور جانتے ہیں کہ نکرہ جو ہوتا ہے اس میں ایک یا کوئی کا تجمہ ہم کر سکتے ہیں اس لئے ہم قرآ ستن کا تجمہ کرتے ہیں ایک کعپی خیر ہے وَهَذَا الْعَمَلُ يُعَدُّ مِنْ اَعْمَالِ اللُّصُّصِ اور یہ کام شمار کیا جاتا ہے من اعمال اللُّصُّص چوروں کے کاموں میں سے اعمال عمل کی جمع ہے لصُّص نہیں چور لسن کی جمع لصُّص ہے مَحَذَا الْعَمَلُ عالی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی پکڑنا لینا ہے گرفت کرنا گرفت کرنا یقبدو علیہم انہیں گرفتار کیا جاتا ہے انہیں پکڑا جاتا ہے ویحملونا الہ مخفر شرطتی اور انہیں لے کے جایا جاتا ہے پولیس ٹیشن یقبدو علیہم انہیں پکڑا جاتا ہے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے ویحملونا اور انہیں لے کے جایا جاتا ہے اور انہیں مارا جاتا ہے اور انہیں وہاں لاتھی سے مارا جاتا ہے ثم فر یسعلون انسے پوچھا جاتا ہے وہ چیزیں جو چوری ہوئیں چورائی ہوئی چیزوں کے تعلق سے ان سے پوچھا جاتا ہے ثم یسعلون انسے پوچھا جاتا ہے چورائی ہوئی چیزوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے سوال کہا جاتا ہے تو ان سے لیا جاتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے پھر معلومات کرنے کے بعد ان سے جو چُرائی ہوئی سامان ہوتی ہے چُرائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان سے لی جاتی ہیں فَتُوْ خَذُوْ ہے فَتُوْ خَذُوْ مِنْهُمْ تو ان سے لی جاتی ہیں ٹھیک آشیاء کیونکہ یہ جمع مقصر ہے اور جمع مقصر واحد مونس کے حکم میں ہوتا ہے جیسا کہ آپ پارٹو میں پڑھ چکے ہیں اس لیے ہاں پہ تُوْ خَذُوْ واحد مونس گئے پہ سے گا لائے گیا فَتُوْ خَذُوْ مِنْهُمْ تو ان سے لیا جاتا ہے وَتُرَدُّ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا اور انہیں لوٹایا جاتا ہے ان چیزوں کو لوٹایا جاتا ہے واپس کیا جاتا ہے الىٰ أصحابِهَا ان کے مالکوں کی طرف ان کے مالکوں کو دیا جاتا ہے اصحاب یہ صاحب جمع ہے اور صاحب کا مانا مالک وَتُرَدُّ إِلَىٰ أَصْحابِهَا اور ان کے مالکوں کو واپس کیا جاتا ہے نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مِثْلِ حَذَ الْعَمَلِ نَعُوذُ بِاللَّهِ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مِمْ مِثْلِ حَذَ الْعَمَلِ اس طرح کے کاموں سے میں اس طرح کاموں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مَاذَ کَانَ جَوَابُ أَخِيْكَا مَاذَ یعنی کیا کَانَ تھا مَاذَ یعنی کیا تھا جَوَابُ أَخِيْكَا تیرے بھائی کا جواب تیرے بھائی کا جواب کیا تھا مَاذَ کَانَ جَوَابُ أَخِيْكَا تیرے بھائی کا جواب کیا تھا محمد کہتا ہے مَا کَانَ جَوَابُ أَخِيْكَا میرے بھائی کا جواب نہیں تھا مَا کَانَ نہیں تھا جَوَابُ أَخِيْكَا میرے بھائی کا جواب مگر یہ کہ اَنَّهُ نَدِیمَ مگر یہ کہ وہ شرمندہ ہوا وطابہ اور اس نے توبہ کی ما کانا جواب اخی میرے بھائی کا جواب نہیں تھا الا انہو ندیم وطابہ مگر یہ کہ اس نے مگر یہ کہ وہ شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی یعنی میرے بھائی کا جواب سے ہی تھا کہ وہ شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی وقال اور اس نے کہا انی بے شک میں لا افعل حاکذا مرتن اخراب بے شک میں اس طرح کا کام دوسری مرتبہ نہیں کروں گا مرتبہ دوسری مرتبہ پھر کبھی نہیں کروں گا انی لأفعلو بشک میں نہیں کروں گا حاکذا اس طرح کا کام اس طرح مرتبہ دوسری مرتبہ انی لأفعلو حاکذا مرتبہ بشک میں اس طرح دوسری مرتبہ نہیں کروں گا فنسحہو ابی تو میرے والد نے اسے نصیحت کی میرے والد نے اسے سمجھایا نصیحت کی وقالا و میرے والد نفسے کہا لا تأخذ یا ولدی تو نہ لے تو مت لے اے میرے لڑکے لا تأخذ تو نہ لے یا ولدی اے میرے لڑکے شیئن کوئی چیز بدونی دن بیگر اجازت کے اے میرے لڑکے تو کوئی چیز بیگر اجازت کے نہ لے لا تأخذ یا ولدی شیئن بدونی دن اے میرے لڑکے تو کوئی چیز بیگا اجازت کے نالے مطلے وحضر مثلہ حاضر اعمال اور اس طرح کے کاموں سے پرہیز کر اور ڈر وحضر کا معنی در پرہیز کر وحضر مثلہ حاضر اعمال مثلہ حاضر اعمال اس طرح کے کاموں سے پرہیز کر در وقم لعکابری حینما جاؤ اور تو کھڑا ہو لعکابری بڑوں کے لئے حینما جبکہ وہ جاؤ آئیں قم لعکابری حینما جاؤ اور تو بڑوں کے لئے کھڑا ہو جب وہ آئیں وعلم اور تو جان لے اور تو جان لے کہ بے شک بڑوں کا عدب چھوٹوں پر واجب ہے اور تو جان لے کہ بے شک بڑوں کا عدب چھوٹوں پر واجب ہے امید ہے کہ آپ کو پری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کہیں پہ سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ کامل بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور علم دین کو عام کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں ان ویڈیوز کو خوب عام کریں جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں عربی نبی پاک کی زبان ہیں قرآن پاک کی زبان ہے اکثر دینی کتابیں عربی میں ہیں لہٰذا عربی خود بھی پڑھیں اور دوسروں کا بھی ذہن بنائیں تاکہ وہ عربی پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرد اللہ وبرد